بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی میرے ساتھ ساکی بشیر صاحب موجود ہیں آج اب سے چند گھنٹے پہلے جو کچھ اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوا اس نے تمام لوگوں کو ورتہ حیرت میں مبتلا کر دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز جو کرتے آ رہے تھے جو پیٹرن تھا وہ تو حیران کن تھا پریشر تھا جس کو وہ برداشت کر رہے تھے اس کے خلاف وہ ریاکٹ کر رہے تھے لیکن ایوان عدل میں ہونے والی سب سے بڑی تبدیلی جسٹس یایا آفریدی کی آمد اور اس کے بعد جو پوسچرنگ لی ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ آج دیکھا گیا اسلامباد ہائی کورٹ میں جہاں پر جج صاحبان نے جو کچھ کیا ہے اور خاص طور پر اس جج کے حوالے سے جس نے سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو شاہ محمود قریشی کو سزا سنائی تھی ان کے کنڈکٹ بطور جج اس کو جن الفاظ میں جس طریقے سے ڈسکس کیا ایک تو وہ معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر اگر ہائی کورٹ نے جس طرح اسلامباد ہائی کورٹ نے آج ریاکٹ کیا ہے یہ پیٹرن دیگر ہائی کورٹ تک منتقل ہو گیا تو پاکستان کا عدالتی منظرنامہ کیسے کروٹیں لے سکتا ہے کون کون سے اس وقت اہم کیسز ہیں جو اسلامباد ہائی کورٹ نے اور دیگر ہائی کورٹ نے سننے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے یہ سم کو معلوم ہے کہ دیو پروسس آف لاو اور فیر ٹرائل ان دو کے اوپر بڑا سوالیاں نشان موجود ہے صرف پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں پوری دنیا میں یوین کی کمیٹی آر بی ٹریری ڈیٹینشنز کی وہ یہ کہتی ہے کہ من مرضی کے تحت جو ہے وہ جیل میں رکھا ہوا ہے اقوام متحدہ سے لے کر دنیا بھر کی حکومتے اور میڈیا یہ کہتا ہے کہ ڈیو پروسس آف لاو اور فیر ٹرائل نہیں ہوا لیکن آج اسلامباد ہائی کورٹ نے جو باتیں کی وہاں پر جو کچھ سامنے آیا ساکر بشیر صاحب وہ تو ہم لیٹر پارٹ میں ڈسکس کریں گے کہ جو کیسز آنے والے دنوں میں ہائی کورٹ میں افیکٹ ہو سکتے ہیں پہلے اس کو ذرا کنیکٹ کریں کہ یہ جو ہفتے والے دن جاہیہ افریدی چیف جسٹس بنے اور چیف جسٹس بنتے ہی انہوں نے جو سٹیپس لیے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے بہت کچھ تبدیل کر دی ہے جو سپریم کورٹ میں تبدیلی ہے اس کا یقینی طور پر اثر تو ہوتا ہے پچیس اکتوبر سے پہلے سینیریو مختلف تھا خاص طور پر جو چیف جسٹس کاضی فائزیسہ ہیں وہ ایک پی ٹی آئی مخالف ان کا ذہن تھا ان کے بہت سارے جو فیصلے ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہم نے دیکھے حکومت کے حق میں دیکھے تو جو چیف جسٹس سوچ رہا ہوتا ہے اس کے اثرات نیچے آتے ہیں تو اب پچیس اکتوبر کے بعد جو تبدیلی ہوئی ہے وہ تبدیلی اس میں جو باقی جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے ان کے ساتھ ان کی میٹنگز بھی چڑھ رہی ہیں اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ اپنے سپریم کورٹ کے اندر ججز کو یونائٹ کرنے کی متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑے کلیر میسیجز بھی دیئے تو اس کے اثرات اب آنے ہیں کہیں نہ کہیں ہائی کورٹس پہ بھی اور باقی عدالتوں پہ بھی ایک اثر جو ہے وہ آج ہم نے دیکھا اس میں جو جسٹس میاں گولہ سنول اگزیب جسٹس ارباب محمد طاہر ان کے پاس ایک کیس تھا اس کا پہلے جو پاس منظر ہے کیس تھا کیا کیس ایکچولی تھا آزم سواتی جو پی ٹی آئی کی رانمائے ہیں ان کو ابھی ریسنٹلی جو اسی منت کے شروع میں چار پانچ اور چھے اکتوبر کو جو سنجانی سے گرفتار کیا گیا تھا لیکن وہ پروٹسٹ جو ہو رہا تھا ڈی چوک میں تو ڈی چوک پروٹسٹ میں وہ آ رہے تھے علی امین گھنڈا پور کے ساتھ تو وہ اسی سیناریو میں وہ بھی گرفتار ہو گئے تو ہوا کچھ یوں کہ ان کو اگلے دو دنوں میں پیش کیا گیا اسلامباد کی انصداد دشتگردی عدالت کے سامنے انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ میرے خلاف مقدمے کتنے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ جیسے ہی کوئی اتجاج ہوتا ہے تو کوئی درجل بھر کے مقدمے ہوتے ہیں اور سب میں سب کو ڈال دیا جاتا ہے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ان کے خلاف مقدمہ ہے ایک چیز ضرور پہلے اس پہ آنے سے پہلے کہ ابو الحسنات ذلکر نیند صاحب کے بارے میں کیا کہا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے طرف سے ان دو ججز کا تعرف بھی کروا دیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ جج ہیں جنہوں نے جو چھے ججز کا خط ہے اس کے آخری لیٹر کا وہ حصہ نہیں ہے لیکن ایک لیٹر درمیان میں اس جو سپریم جیوڈیشن کاؤنسل کو بھیجوایا گیا ہے اس پر میاں گل حسن اورنگزیب کے بھی نام موجود ہے دستخط نہیں ہے نام موجود ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس لیٹر کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کیونکہ سائفر کیس کا معاملہ جو ہے وہ ایونچلی ان کے اور آمر فاروق شاہب کے پاس آ رہا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ریزلز ہو سکتی ہیں ان کی ہو سکتا ہے وہ اس چیز سے اگری کرتے ہوں لیکن سوچ ان کی ڈیفرنٹ ہو کہ اس معاملے کو ہم مختلف طریقے سے ہندل کر سکتے ہیں دوسرے ہیں ارباب محمد طاہر صاحب جو تیری آن کیس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ معاملہ جو جج غالباً ہسپتال پہنچے تھے ہسپتال بھی پہنچے تھے اور جن کے جو والد صاحب ہیں ان کو کوئٹا سے اسلام آباد لائے گیا تھا جن جو اس خط میں موجود ہیں تو یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے بیٹھ کر اب بتائیں کہ اس کیس کی کاروائی کے دوران یہ زلگرنین صاحب کہاں سے آگیا اچھا وہ آزم سواتی صاحب کی جو میں بتا رہا تھا اس کا تھوڑا سا بیگراؤنڈ اس لیے بتانا ضروری ہے ان کے خلاف بارہ مقدمے تھے ون بائی ون ان کا ریمانڈ دے رہے تھے جج صاحب لا یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ آپ نے اس کو عیدل کرنا ہے کسی بھی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے تو سارے مقدموں میں وہ گرفتار تصور ہوگا لیکن اس کے برعکس انہوں نے مختلف دنوں میں ان کے ریمانڈ دیئے جو قانونی طور پر نہیں دے سکتے تھے نمبر ون ایک ابجیکشن یہ ہے نمبر ٹو ابجیکشن یہ ہے کہ انہوں نے ساڑھے چھے بجے ان کے ریمانڈ کی وہ کاروائی جو ہے وہ سنی تو دو ابجیکشن ہیں ان کو لے کر وہ ہائی کورٹ میں پہنچے اور ہائی کورٹ نے آج جو سٹیٹ ہے مطلب ایڈوکیٹ جنرل آفیس ہے یا دوسرے پرسیکیوٹر جنرل ان کو بلائے ہوا تھا تو وہ آخری لماعت پر پتا چلا عدالت کو کہ بڑے عجیب ہی منظر تھا کہ وہاں پہ ان کی طرف سے بندہ موجود ہی نہیں تھا بہت برمی کا اظہار بھی انہوں نے کیا اور جج جبالحسنات جن کے حوالے سے یہی دو جج اس سے قبل بھی لکھ چکے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے آج بھی انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ ہم نے پہلے بھی لکھا تھا اور اس وقت کہا تھا کہ اس جج کو لاور آئی کورٹ واپس بیجیں اور لاور آئی کورٹ اس کا معاملہ دیکھے گی اور یہ کیسا جج ہے کہ جس کے حوالے سے وزارتی قانون بھی کچھ نہیں کر رہی اور کیوں اس کو جو ہے وہ یہاں انصاف کے لیے ہر صورت میں بیٹھانا ضروری ہے اور پھر انہوں نے وہ سائفر کا حوالہ دیا سائفر کے حوالے سے ایک اور میں بات بتا دوں جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب وہ کیونکہ پچھلے چھے آٹھ ماہ سے اس جج کے بہت سارے ایسے فیصلے آرڈرز جن کے خلاف اپیلیں سٹھ رہے ہیں انہوں میں ایک سائفر کا کیس بھی ہے سائفر کے کیس کو آپ کو پتا ہے دو تفعہ دیورنگ ٹرائل اس کا ٹرائل کلندم قرار دیا تھا قانون کے مطابق اور اختیارات کے اندر رہ کر چلائیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا وہ فیصلہ پھر انہوں نے فیر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے تھے اور ملٹپل اس میں ایسے چیزیں چھوڑ دی جو وہ ان کو فیل کرنی تھی تو اس لیے جب سائفر کا یہاں پہ اپیل سنی گئی تو عمران خان اور شاہ مہد کرشی پر ہی ہو گئے تو وہ بھی میاں گل حسن اور اگزیب ان کے زیر میں تھا آمیر مغل چھے فروری کا دن تھا صبح پہنچتے ہیں جا جب انہ سنات کی عدالت میں اور تین زمانتیں ان کی تھی وہ اپنی حاضری لگاتے ہیں رول یہ ہے کہ آپ اگر بیل بی فور ارسٹ پہ ہیں تو آپ نے صبح آٹھ بجے نو بجے کورٹ میں پہنچنا ہے اپنی اٹینڈنس لگانی ہے اگر اس میں آرگومنٹس ہو جائیں تو ٹھیک نہیں تو عدالت کہتی ہے کہ اگر فردر آپ کو اس میں توسیح کر رہے ہیں یا اٹجل کر رہے ہیں نیکس دیٹ تک تو آمیر مغل جو اسلامباد میں پی ٹی آئی کے ایم این اے کے کینیڈیٹ تھے ان کو چھے فروری سے پہلے روکنے کی کوشش ہو رہی تھی گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی تھی جس طرح مرک بھر میں تھا تو عدالت نے یہ کیا کہ تینوں میں حاضری لگائی وہ چلے گئے اس کے بعد ایک کیس انہی کیسز میں سے دوبارہ کال کیا اور آمیر مغل کی زمانت خارج کر دی آمیر مغل بڑی مشکل سے اسلامباد آئی کورٹ پہنچا وہاں پہ بھی وکیلوں نے ایفیڈیوٹس دیئے کہ جائی صاحب نے مس کنڈکٹ کیا ہے پہلے حاضری لگ چکی تھی اور بعد میں جائی صاحب نے دوبارہ کیس کال کروایا تو اس کیس میں جو انویسٹیگیشن آف ایسر تھے اس نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ جائی صاحب نے غلط کی ہے تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے وہ واقعات ہیں واقعات سے بھرا ہوگا یہ پورا جو پندورا باکس ہے جس کے حوالے سے آج جسس میاں گولہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں تھے اور عرباب محمد طاہر بھی بڑے شدید برہمی کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ سب جو کچھ کیا جا رہا ہے کس طرح کیا جا رہا ہے اور کیسے جو اس طرح جو ہے وہ شام یا رات کو ساڑھے چھے بجے سات بجے لگ سکتا ہے پھر اب جج صاحب سے بھی جواب مانگا گیا ہے کہ آپ وضاحت دیں کہ یہ جو دو الزامات آپ پہ لگ رہے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کا دیفنس جاج صاحب کے پاس نہیں ہوگا کیونکہ جب یہ سماعت ہو رہی تھی ہمارے دوست مہاں پہ موجود تھے جس طرح انہوں نے سماعتیں کی ہیں تمام سماعتوں میں دوست موجود تھے جج کے پاس کوئی دیفنس نہیں ہوگا کل بڑا سٹرانگ اور بڑا فیصلہ اور بڑا آرڈر جو ہے وہ کل آ سکتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے اور بڑا یعنی کہ میں جو الفاظ دیکھ رہا ہوں کہ بڑی جو اظہار برہمی ہے اور یہ کہا گیا کہ جج ابو الحسنات کی عدالت میں کیا کیمرے لگے ہیں ہمارے پاس بھی کیسز آئے ہیں جہاں یہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے ہم نے پہلے بھی لکھا ہے کہ ان کو واپس اور کیس کو واپس بھیجا ہے دو ججز نے جو ایم ای ٹی کو لکھا کیس کو فوری واپس بھیجا جائے ان کی کارستانیاں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں سائفر کے ٹرائل میں دنیا میں کبھی اس طریقے سے ٹرائل نہیں ہوا جس طرح انہوں نے ٹرائل کیا ہے پتہ نہیں اسلامباد میں انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اس قسم کی بات اور یہ بڑے دللے سے جو ہے وہ سارا کچھ کیے جا رہے ہیں وزارت قانون ان کو سپورٹ کر رہی ہے ہم انصاف کرنے آئے ہیں خدا کو جواب دینا ہے اور اس میں بھی انہوں نے ایک 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 لنگ کی کہ شاید وزارت قانون جو ہے وہ پولٹیکلی پولٹیکل اینگل سے اس کو دیکھ رہی ہے کہ ان کے اپونٹس جو ہیں گورنمنٹ کے ان کو یہ کیونکہ ان کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں تو وزارت قانون بیچا رہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ بیٹھا ہوا ہے یا کام کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اس کو جو ہے وہ واپس نہ بھیجا جائے اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں یہ تو ان دو ججز کا معاملہ ہو گیا کہ تین چار ایسے واقعات ہیں ایک جسٹس محسن اختر کیانی بھی ہیں انہوں نے ایڈمیسٹریٹیف سائٹ پہ ان کے حوالے سے ریپورٹ مگوائی اس وہاں پہ بھی کوئی ایشو تھا تو ریپورٹ مگوائی پوچھا کہ کیسے انہوں نے جو افیشل سیکرٹ ایکٹ کے کیسے تھے ان کو کیسے ایڈل کیا ہے تو جو جائے صاحب ہیں ان کے پاس افیشل سیکرٹ ایکٹ کے جتنے کیسے تھے جب انہوں نے چارج سمالا اور جب وہ چارج ان سے واپس لیا گیا تو اس کے درمیان تقریبا ایک سال کا وقت تھا اس ایک سال کے وقت میں جائے صاحب نے صرف ایک ٹرائل مکمل کیا اور وہ تھا سائفر ٹرائل وہ صبح سے لے کر شام تک رات تک رات کے بارہ بجے تک بھی وہ ٹرائل وہاں جاتے تھے اور باقی سارے ٹرائل میں دو دو ماہ کی تاریخیں پڑتی تھی مطلب آپ دیکھ لیں کہ اس طرح تو پھر جو جج ہے اس کی انٹینشن عدالت کی انٹینشن پرسیکیوشن کی انٹینشن اس پر بہت بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر آٹھ اتنے ہائی لیول افیشل سیکرٹ ایکٹ کے ٹرائل ہیں آٹھ ان میں سے وہ پرانے پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد ایک جو ہے وہ ایک کیس بنتا ہے اس کیس کو آپ پرارٹی پہ چلا رہے ہیں اور باقی کیسز آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں تو پھر جج کے اوپر جو ہے وہ سوالات صحیح تو آپ کی کیا انڈیسٹینڈنگ ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ پہلے ایک جو تاثر بن گیا تھا کہ ایک پورا کیمپین میڈیا پر بھی چلی ان ججز کے حوالے سے اسلامبادہائی کورٹ کے کہ عمراندار جج عمرانداری کر رہے ہیں ان کو جواب دینا ہوگا پھر ان کے خلاف ریفرنسز پہنچ گئے اور قاضی فائزیسا صاحب کے وقت میں تاثر یہ بن گیا کہ کجا یہ کہ ان کی شکایات کے اوپر کسی اور کے خلاف کاروائی ہو یہ جج ہی معتوب ہو جائیں گے وہ کر دیا جائے گا ماتوب کر دیا جائے گا اور اس کے بعد تھوڑا سے ایک گو سلو نظر آ رہا تھا یہ جو قاضی فائزیسا صاحب کا جانا اور جسٹس یہیہ افریدی کا آنا آنے کے بعد سرٹن سڈن میسیجنگ اور پھر سپریم جیڈیشل کاؤنسل کیا یہ جج یعنی اسے کہتے ہیں شیر ہو گئے اب ان کو لگتا ہے کہ نہیں یار ہمارے معاملے میں جو ہمیں شکایت لگانے کے جرم میں ہمیں ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بہت بڑے جرم دار ہیں اور وہ بھیج دیا گئے تھے ریفرنسز تقریبا تمام ججز کے خلاف جو خط لکھنے والے ان کے خلاف ریفرنسز تو چلے گئے تھے تو وہ معاملہ ان کو لگتا ہے کہ ہور نہیں کرنا ان کے اوپر نہیں یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو نئے چیف جیسس آئے ہیں وہ ان کے ذہن میں ہے کہ یہ چھے ججز کا خط چھے ججز کے حوالے سے جو مداخلت ہوئی جو مداخلت چھے ججز نے بگتی یا باقی ہائی کورٹس میں جو مداخلت کے اس قسم کے کیسز آئے یا انصداد دشتگردی عدالت سرگودہ کے جائج تھے تو اب سات نومبر کو انہوں نے وہ جو اجلاس بلایا ہوا ہے جو انٹی ٹیررزم کورٹس کے جو انمیسٹیٹیو ججز ہیں ان کا اور آٹھ کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے اس کے دونوں کے اثرات بڑے گہرے ہیں اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے نے بیٹھ کر سارا کچھ جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو پینڈینسی ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے زیر ایلتبا مقدمات کو کیسے ختم کیا جائے لیکن جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں پہلے ایک گھنٹہ اور بیس منٹ وہ صرف ججز تھے ایک گھنٹہ بیس منٹ کے بعد پھر جو ریجسٹرار ہیں یا باقی سٹاف وہاں پہ پہ پہنچا انہوں نے جو بریفنگ دی جو پروجیکٹر پہ ان کو بتایا کہ کون سے کیسز کس کیا پوزیشن ہے تو وہ جو ایک گھنٹہ بیس کی منٹ کی میٹنگ ہے اس میں ڈیفنیٹلی کچھ ایسی چیزیں ڈسکس ہوئی ہوگی جو چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز میں پہلا چیلنج یہی ہے جو مداخلت ہے اس مداخلت کو کیسے روکنا ہے جو تبدیلی ہے اس تبدیلی سے بلکل اثر ہاتا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اثرات مزید بھی آئندہ جو ہمیں نظر بھی آئندے اور یہ ممکنہ طور پہ تحریک انصاف کے اور عمران خان کے یا ان سے ریلیٹڈ لوگوں کے بہت سارے مقدمات عدالتوں میں ہائی کوٹس کے لیول کے اوپر بھی موجود ہیں تو کون سے کیسز مین ہیں جو ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس میں جو عمران خان کا کیس ہے ایک تو یہ ایک سو نوے میلین پونٹ کیس سب سے امپورٹنٹ ہے جس میں ان کی اکوٹل کی درخواستیں بشرا بی بی اور عمران خان کی سات نومبر کو ان پر سماعت ہونی ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس نومبر کے پہلے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ پندرہ تھا نومبر تک یا اس سے پہلے پہلے اس کیس کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ان کی بریت ہونی ہے یا نہیں ہونی کیونکہ نیب تر امیم کے بعد ان کا جو اکوٹل کا کیس ہے وہ سٹرانگ بنتا ہے دوسرا کیس ان کا توشہ خانہ ٹو کیس ہے جس کیس میں ابھی ٹرائل شروع ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جو باقی کیسز ہیں بہت سارے اس ان کیسز میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدالتوں نے پیورلی بغیر کسی مداخلت کے میرٹ پہ ان کے فیصلے کرنا شروع کر دیئے تو یہ ریلیف ان کو بیسے ہی مل جائے گا کسی فیور کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی صحیح ساکر بشیر کے ساتھ اس گفتگو کو جو ہے وہ یہاں پر ذرا روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے وڈیو میں کچھ اور بھی بہت کچھ چل رہا ہے اس وقت ایوان عدلگی رہداریاں جو ہیں وہ آج کل وہ ان میں بہت زیادہ بھن بناہت سنائی دے رہی ہے بہت ساری سرگوشیاں ہیں جو چل رہی ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے لیکن فیل وقت یہی لگتا ہے کہ جس طریقے سے اسلامباد ہائی کورٹ سے آج ایک مرتبہ پھر آپ کو گہما گہمی گرما گرمی اور اس قسم کے رمارکس تابر توڑ رمارکس اس جج کے بارے میں رمارکس جس جج نے سائفر گیس کا فیصلہ سنایا تھا اتنی سٹرانگ ابزرویشنز کا آ جانا لا محالہ لگتا یہی ہے کہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں اس معاملے سے ہے کہ عوان عدل میں ایک بڑی تبدیلی ہو چکی ہے اور جو ماضی کے قاضی ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہے جو دور حاضر کے قاضی ہیں جو آج کے قاضی القضاء ہیں یعنی یہ چیف جسٹس ہیں ان کی پاسچرنگ بہت ڈیفرنٹ ہے ماضی کے چیف جسٹس سے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ